ایک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص کبر اور ہم بات کر رہے ہیں جی ایسٹی پہ جی ایسٹی ایک جولائی سے تیس زون ایک جولائی کی مدی راتری جسن آجادی کی طرح ایک بار پھر اسی طرح کا ایک بڑا سمارہ ہو کیا جائے گا تو اس سے صاف ہے کہ سرکار اسے ایک بڑے ایک انوکھی روپ میں اسے پیش کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کے رازنیتک معینے بھی نکالے جائیں گے حالانکہ کہا یہ جارہا ہے کہ سبھی دلوں کے نیتاؤں کو اس میں آمنتریت کیا جائے گا سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کو اس میں آمنتریت کیا جارہا ہے فیننس منشٹر ارونزیٹ لینس صاحب کا ہے کہ یہ دیش کے لئے ایک الگ آرثی کرانتی ہوگی اور اس کے لاغ ہوں گے کہیں بھی کسی طرح کی برہم کی استیتیاں نہیں ہونی چاہیے بہتی ایک سرل اور سہج روٹ اس کا ہوگا کسی کو بھی آتنکت ہونے کی آفشکتہ نہیں ہے لیکن جو چرچہ میں نکل کر کے آرہا ہے اس سے صاف ہے کہ ابھی مارکٹ اسے سہن کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے اکورڈنگ مارکٹ نہیں ہے اور جب مارکٹ نہیں ہے تو اسے لاغو ہونے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پنکج گیا ٹیکس ایکسپارٹ جو ابھی تھے ان کا صاف کہنا ہے کہ جن ملکوں میں اسے اپنایا گیا وہاں ٹیکس کا سلیپ ایک رہا ٹیکس کا جو رول رہا وہ ایک رہا لیکن ہمارے یہاں پہ الگ الگ سلیپس میں اسے بنایا گیا ہے اور وہیں کنشو جن ہے بہت ساری چیزوں کو اس سے باہر نکال دیا گیا ہے جو کہیں پہ مینشن ہی نہیں کی گئی ہیں خیر چلے ہم چرچہ کو آنکھیں بڑھائیں گے دیپک جی میں آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا کہ بریک سے پہلے پنکس گیا صاحب وشنو کولوال صاحب گیا صاحب ایک نیوٹرل ریکٹی بلکل ٹیکس ایکسپارٹ جی ایسٹی کی بہت بارکی سے ان کا عدیان ہے ان کا صاف کہنا تھا کہ ابھی نہ اوبہوکتہ تیار ہے نہ مارکٹ تیار ہے یعنی کہ ایسمنزز کی استیتی بنی ہوئی ہے اور پہلے پریکٹس میں لانے کے لیے سرکار کو تھوڑی راہت دینی چاہیے تھی لیکن ایک دم سے اگر ہم مانسک روح سے تیار کر کے چاہیے کہ یہ رول تیار ہو اور اس کو آپ کو سہنا ہے یا اسے فولو کرنا ہے تو تھوپنا ہوتا ہے ایک عام باسم اگر ہم بات کریں اسی انداز سے شرکار ابھی جی ایسٹی کو لے کے آنے کی ایک پہل کر رہی ہے دیکھیں بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے سب سے بشاہل دیش ہے اتنا بڑے لوگترمزگندر کا کوئی بھی صدحہ لے کے آتے ہیں چاہے وہ راجنیتی کو چاہے ساماجی کو چاہے آتھیک صدحہ دو تو اس میں سمیں تو لگتا ہی ہے ہو سکتا کچھ ویسنگتیاں دھہ گئی ہو پر سرکار میں پھر آپ کو اس پشت کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی سوچ صحیح ہے اور ایک کوئی نہ کوئی ٹھٹھی تو نسچت کرنی تھی پوری تیار جی ایسٹی کاؤنسل کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ پورے دیش کے سارے مکہ منتری عویت منتری جو بھی ہیں جو اس کے صدح سے انہوں نے آکے اپنی بات تکیہ انہیں کو سمیلت کر کے تو پورا جی ایسٹی کا کھانچا تیار ہوا ہے اور اس میں اگر کہیں کوئی کمی ریشی رہی ہے تو سرکار اس نے ایسا نہیں کہا کہ یہ سارے دروازیاں راستے بند کر دیئے سرکار کا راستہ ہمیشہ سے کھلا رہا ہے آکھیں سرکار بنانے والی جنتہ ہی تو ہوتی ہے اور ویرپاری ورد بھی اس دیش کا حصہ ہے سماج کا حصہ ہے اور سرکار کا حصہ ہی ہے آج اگر سرکار بنتی تو اس میں ویرپاریوں ہوگا تو بہت بڑا یوگدان ہے تو ویرپاریوں کو کوئی ناراض نہیں کرنے والی بات ہے نہیں اگر کہیں کوئی میں پھر کہتا ہوں دیکھئے ہنڈ پرسنٹ ایفیشنسی تو کسی کی بھی نہیں رہتی ہو سکتا ہے کمی رہ گئی ہو ہو سکتا ہے کمی رہ گئی ہو ہو سکتا ہے کمی رہ گئی ہو تو سرکار کھلے دل سے کھلے دماغ سے بات سننے کو تیار ہے اور اس میں تک کوئی سنشوڑن ہوگا تو آگے دیکھا جائے لیکن کوئی تیٹھی تو نششت کا نہیں تھی اور آپ جہاں تک انہوں نے بات بتائیے جیسے کی کئی سلیب ہے دیکھئے ہر چیز کا لگ ہوتا ہے بھارت اتنا بڑا دیش ہے جہاں پر ہماری جادہ تر آبادی گریب ہے بی پیل پریوار ہے تو جو گھریلو بھوکتا ہوں کی چیزیں جو نیچے کے طبقے کے لوگوں کے تو اس پر زیرو پرسنٹ ٹیکس لگا ہے فائی پرسنٹ لگا ہے تو ایک سب کے لئے ایک سلیب دینا جو یورپ یا امریکہ یا باقی دیشوں میں وہ یہاں پہ سمبھاؤ بھی نہیں تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے ساتھ میاں ہوتا ہے تو جائے سنگت بات ہو ترک سنگت بات ہو تو اس دیش کے لئے زیادہ اچھت رہتا اور اسی سوچ کے ساتھ سرکار آگے بڑھی اور لگو گرنے کے بات کیلئے پہلے بہت سارے ٹیکس ابھی جانتا ہوں جہاں سے کسٹم کسٹم سینٹرل ایکس آئیز مینفیکٹرنگ ٹریک اور دیمکہ پڑا نا ان مینفیکٹرنگ انٹرٹینمنٹ ابھوکتہ تک آتے آتے وستو پہ ان کے دس ٹیکس تر بھی آتے تھے تو انہوں نے بتایا کانون بہت سہی ہے سرکار کی سوچ سہی ہے پہ اگر کریانون کے اندر کئی سٹی پہ کوئی وشنگتیں آ رہی ہیں تو سرکار کھلے دل اور کھلے دماغ سے اس پہ سوچنے اور اس پہ کوئی سنشو دن کے لئے تیار ہے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں آپ پہلے لاغو تو ہونے دیجئے سرکار کو ایک قدم آگے تو بڑھنے دیجئے سرکار آپ کے ساتھ قدم ٹار کرنے کے لئے آپ کا کہنا کہ وشواس رکھیں ایسے کوئی دکھت نہیں ہوگی بلکل سرکار لوگوں کی ہے نتالیوں کی ہے ہم سب کی ہے چلے عام سنی صاحب ہمارے ساتھ وشلے شک کے روپ میں ہیں اس وقت عام جی آپ سے جانا چاہوں گا کہ عرون جیکلی صاحب کا جو بیان ہے ایک بڑا بیان ہے کہ پندرہ اگست کے مردی راتری یعنی کہ چودہ اگست اور پندرہ اگست کے بیچ رات بارہ بجے جب ہمارا ملک آجاد ہوا تو اس وقت جشن آجادی جس طرح سے منائی گئی تھی اسی انداز میں جی ایسٹی تیس زون کی رات